بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں براق ایک ایسی سوالی تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر مراج کے لئے عطا کی گئی تھی اس پر سوال ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام آسمانی دروازوں کو عبور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عرش تک پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت و جہنم کا مشاہدہ کیا اور یوشلم میں انبیاء کرام کو نماز بھی پڑھائی یہ سوالی یعنی براق مسجد حرام سے مسجد اقصر تک اور پھر وہاں سے سات آسمانوں تک سپیڈ آف لائٹ سے سفر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے عرش تک پہنچی وقی مراج اللہ تعالیٰ کا ایک موجزہ ہے جس طرح ہر موجزے کو سمجھنا اور ثابت کرنا ہے انسانی عقل کے لئے ممکن نہیں ہے اسی طرح مراج کے سفر اور براق کو مقبل دعو پر سمجھنا آج بھی انسانوں کے لئے ناممکن ہے اور ان موجزات کی مثالیں ہمیں تاریخ میں کئی اور انبیاء کرام سے ملتی ہیں حضرت دعوت علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہر کا نرم ہو جانا حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات اور ہوا کو کنٹرول کرنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردو کو زندہ کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آرک سے بچانا یہ سب اللہ تعالیٰ کے موجزات ہیں جن کی کوئی سائنسی وضاحت موجود نہیں اور ان کو موجزات اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ آن انسان اسی طرح اس طرح کا کام کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا آئنسٹائن جسے صدی کا سب سے بڑا سائنس دان مانا جاتا ہے اس نے اپنی تھیوری آف ویلیٹیوٹی کے ذریعے پوری کائنات کے نظام کو کسی حد تک سمجھنے کے بعد سائنس کو مکمل طور پر بدل دیا اس تھیوری کے اندر بتایا کہ اگر کوئی شخص اس کائنات میں سب سے تیز رفتار جو کہ روشنی کے رفتار ہیں اگر اسے خلا میں کسی طرح بھی حاصل کر لیتا ہے تو اس کے لئے وقت لکھ جائے گا اس کی مثال آپ ایسے ایسے لے سکتے ہیں کہ فرض کریں کہ ایک کار نارمل سپیچ سے گزر رہی ہے اور وہ آپ کو نظر آ رہی ہے لیکن کیا ہوگا کہ اگر اسے انیمیٹڈ سپیچ سے آپ کی نظروں کے سامنے سے گزارا جائے تو کیا اب آپ اسے دیکھ سکتے ہیں لقینا بلکل نہیں کیونکہ اس کے لئے وقت روٹ جائے گا وقت کے اسی برتاؤں کو سائنس کی زبان میں ٹائم ڈائیلیشن کہتے ہیں یہ سائنٹیفک ٹیم کو سمجھنا سفر مراج اور براک کو سمجھنے کے لئے بہت ضروری ہے بلک عربی زبان میں بجلی کو کہتے ہیں یعنی روشنی کو جو کہ ایک سیکنڈ کے اندر تین لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتی ہے یعنی ہماری دنیا کے گرد ایک سیکنڈ کے اندر سات چکر لگاتی ہے برک کا مطلب ہے بوراک کی جمع یعنی لائٹ کی جمع جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رفتار سپیڈ آف لائٹ سے کئی گناہ زیادہ ہے لہٰذا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سپیڈ سے فرمیراج کرنے کے بعد واپس تشریف لائے تو وقت بلکل نہیں گزرا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر بھی گرم تھا اور کنڈی بھی لگی ہوئی تھی اسی دوران رات کا سفر کچھ پہل ہی گزرا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی سال کا سفر چند لگوں میں کے اندر تیار کر لیا جسے آج 21 صدی کی سائنس ٹائم ڈائیلیشن کی صورت میں تسلیم کرتی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوالی سے مطالق لوگوں کے درمیان بہت سے دوہن پلستانہ خیالات اور بدہ تانہ عقائد جنم لے چکے ہیں جن کی وضاحت بہت ضروری ہے براک کے مطالق ہمیں چار احادیث مبارکہ میں واضح طور پر اس کے بارے میں وضاحت کے ساتھ بتایا گیا ہے جن کا ریفرنس آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ جو کچھ بھی تصورات اس کے بارے میں موجود ہیں وہ سب کے ساتھ منگھرت اور بے بنیاد ہیں یہ احادیث مبارکہ بھی سب سے موتبر کتابیں ہیں جن میں تمام عالم دین اتفاق کرتے ہیں ان احادیث سے مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سوالی کو جنت سے لائے گیا اس کا سائز گھوڑے سے تھوڑا چھوٹا اور گھنے سے تھوڑا بڑا تھا اس کے قدم اتنی بڑے تھے کہ جہاں اس کی نظر جاتی تھی یعنی انگنت رفتار جس کا اندازہ کرنا مشکل ہی نہیں نہ ممکن بھی ہے سائنس کی ایک اسطلاح ہے ٹوئن پراداکٹ جس میں وقت خلا میں دو مختلف لوگوں کے لئے الگ الگ پرتاؤ کرتا ہے یعنی اگر کوئی شخص خلا میں موجود ہے اور بجلی کسی تیز رفتار سے حرکت کر رہا ہے تو اس کے لئے وقت اٹھ جائے گا جبکہ زمین پر موجود لوگوں کے لئے وقت چلتا رہے گا قرآن پاک کے اندر بھی واقعہ مراج سے متعلق کچھ یوں ہی لکھا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراج رہ کے واپس تشریف لائے لیکن دنیا کا وقت نہیں گزرا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر مراج پر جنت و جہنم دونوں کا مشاہدہ کیا یعنی جنتی اور جہنم میں دونوں لوگوں کو دیکھا تھا لیکن یہاں پر ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تو قیامت ہی نہیں آئی یعنی لوگوں کی جزا و سزا کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت سے پہلے ان لوگوں کو جنت و جہنم میں کیسے دیکھ لیا آئنسٹائن کے تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق اگر کوئی شخص روشنی کی صرفتار سے مسلسل سفر کرتا ہے تو وہ وقت میں سفر بھی کر سکتا ہے یعنی ٹائم پریولنگ کیونکہ وہ ایک فریم آف ریفرنس سے ہٹ کر مختلف فریم آف ریفرنس سے حرکت کر رہا ہے اس کے علاوہ حدیث مبارکہ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام آسمانی دروازوں کو عبور کرتے ہوئے یعنی سات آسمانوں کو پار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عرش تک پہنچے آج سائنس ان آسمانی دروازوں کے لئے وارم ہول یا بلیک ہول کی اسطلاح پیش کرتا ہے جس کے بارے میں آج ہر شخص جانتا ہے لیکن یاد رہے کہ یہ باتیں آج سے چودہ سو سال پہلے عرب کے سہرہ کے اندر اللہ کے پیغمبر نے اپنی امت کو سمجھائی اس دور کے اندر پیمائش کے لئے تو کوئی آلات موجود نہ تھا اور نہ ہی سکیل کے سٹینڈرڈز تھے لہٰذا اگر اس وقت کسی چیز کو سائنس کے بارے میں بتانا ہوتا تو کسی دوسرے جانور یا چیز کے ساتھ اس کا موازنہ بتایا جاتا تھا اس لئے براک کے سائنس کو سمجھنے کے لئے انسان کو گھرے سے تھوڑا چھوٹا اور گھرے سے تھوڑے بڑے کی اسطلاح استعمال کی گئی اور سب سے حرک کی بات یہ ہے کہ جو اس سوارے کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کے دو پر تھے تو وہ بلکل جھوٹ ہیں اور نہ ہی اس کا احادیث مبارکہ میں کوئی ذکر ہے دراصل اس طرح کی اسطلاحیں مہمد مذہب کے اندر ان کے خداوں کے اندر موجود تھا جنہیں اسلامی روایات میں بھی منگرد طریقے سے شامل کر دیا گیا اور اس کے بارے میں اگر آپ خود سے جاننا چاہیں تو وکی اسلام پیچ پر جا کر خود اسے پڑھ سکتے ہیں وہاں یہ تمام وضاحت موجود ہیں اور سب سے بڑی بات جو اس کو انلوجکل بناتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر براک کے واقعی دو پر تھے تو ہماری زمین کے ٹروپل سفیر کے اوپر کوئی ہوا ہی موجود نہیں ہے سو بینا ہوا کے یہ پر بھلا کس کام کے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پروں کو اڑنی کے لیے ہوا کی ضرورت ہوتی ہے جیسا کہ ہوای جہاز کے پر کام کرتے ہیں سو پروں کے اسطلاح براک کے بارے میں استعمال کرنا اپنے آپ میں ایک انلوجکل سوال ہے اس لئے حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہ جانور بہت زیادہ خوبصورت تھا سو اس کی خوبصورتی کی وضاحت کرنی کے لیے چم جاہن لوگوں نے اس کے چہرے کو ایک خوبصورت لڑکی کے چہرے سے منصوب کر دیا یعنی ان کے مطابق اس جانور کا چہرہ ایک خوبصورت لڑکی کی طرح تھا یہ سوچ ان لوگوں کی گھٹی اور ذہنیت کی اکاسی کرتی ہے کیونکہ ان لوگوں کے سامنے جب بھی خوبصورتی کا نام دیا جاتا ہے تو ان کے دماغ میں صرف عورت کا ہی خیال آتا ہے جبکہ ایسا در حقیقت کچھ بھی نہیں ہے واقعی مراج کو آج سے تقریباً چودہ سا سال پہلے سنیے کے بعد بڑے بڑے مسلمانوں کے ایمان ڈگمگا گئے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ مکہ مکرمہ سے یرشلم تک کا سفر جو کئی مہینوں کا سفر ہے اور پھر سات آسمانوں کی سیر کرنے کے بعد رات کے پہل کے اندر زمین پر واپس آ جانا ان کی سوچ کے لئے ناممکن بات تھی لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا موجزہ تھا اور لوگوں کے لئے نشانی تھی جس نے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا تاکہ ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد ان کے ایمان مضبوط ہو جائے اس دور کے اندر لوگ تھیوری آف ریلیٹیوٹی بلیک ہول ٹائم ٹریولنگ اور ٹائم ڈیالیشن جیسے تصورات کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے لیکن آج یہ تمام کی تمام چیزیں ایک سائنٹیفک ریسرچ کی صورت میں ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہے جنہیں دیکھنے کے بعد ہماری ایمان کو یقین مضبوط ہو جانا چاہیے جیسے کہ کئے زیادہ مسلم اس پر ریسرچ کرتے ہوئے بعد میں اسلام کو بول کر چکے ہیں لیکن آج بھی انسان خلائی تحقیق میں اتنا آگے نہیں بڑا کہ ہر سوال کا جواب سائنسی انداز میں پیش کیا جائے مثال کے طور پر تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق اگر کوئی شخص روشنی کی رفتار سے سفر کرتا ہے تو اس کا جسم ماس لیس ہو جاتا ہے اور اسے انفینٹ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے جو بظاہر انسان کے لئے ناممکن ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے نہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ آنے والے وقتوں میں بہت جلد اس کی بھی وضاحت ہم انسان سائنسی بنیادوں پر بھی کرنے والے ہیں اور وہ یقیناً انہیں باتوں کو سچ ثابت کریں گے جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے چودہ سو سال پہلے بیان کی تھی پیشت اللہ تعالیٰ لوگوں پر اپنے نشانیاں ظاہر کرتا ہے تاکہ لوگوں کو اپنی بنانے والے خالق کی موجودگی پر ایمان اور کامل بھروسہ ہو جائے مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی میری چینل کو نائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے اور بل نوٹفیکشن کو بھی پریس کرجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکشن آپ کو موصول ہوتا رہے نام سانتا سی فراب دی کنی ہی ستریکل ورل ملتنگی کسی روی دیو کسا جب تکیلی اللہ حافظ